رحیم فیصل آباد کی شیروں وہ دیکھو فیصل آباد کی شیرنیوں اور مجھے یہ ہمارے مائنورٹیز کے لوگ نظر آ رہے ہیں ایم ایس ایف کے بچے نظر آ رہے ہیں یوت کے اتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں فیصل آباد والوں میں نے ہم نے ایک سے ایک بڑا جلسہ دیکھا ہے ما شاء اللہ اس کیمپین میں اور لگتا تھا کہ نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ کے جلسوں سے ہے لیکن لیکن خدا گوائے جتنا جذب آج میں نے فیصل آباد میں دیکھا میں نے کئی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ جب رانہ سلام اللہ صاحب کا نام لو تو پورا مجمع گونج اٹھتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مسلم لیگ کے شہروں نے پچھلے پان سال میں رانہ صاحب کا کیا نام رکھا تھا کیا نام رکھا تھا حکیم رانہ سلام اللہ اور حکیم رانہ سلام اللہ نے ایسا علاج کیا ایسی حکمت دکھائی کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے نہ مرض نظر آتا ہے نہ مریض نظر آتا ہے رانہ صاحب اور یہ میرا بھائی عابد شیر علی بھی کھڑا ہے باقی سب بھی یہاں بیٹھے ہیں تلال چودری بھی یہاں موجود ہے تلال میں آپ کی وفا کو سلام پیش کرتی ہوں رانہ صاحب نے جب ان کو ہیروین کے جھوٹے مقدمے میں انہوں نے الجھا دیا تو عدالت کی راداری میں رانہ صاحب نے شیر کا ماسک لگایا ہوا تھا اور رانہ صاحب نے کہا کہ اگر میں پہلے سو فیصد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں سزائے موت ہونے والی تھی یہ یاد رکھنا رانہ صاحب نے کہا اگر سو فیصد نواز شریف کے ساتھ تھا تو آج ہزار فیصد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور پھر مجھے آج آپ کو دیکھ کے لگ رہے کہ آپ نے فیصل آباد میں رانہ صاحب کے کہہ ہوئے کی لاج رکھی اور آپ نے جس محبت سے آج نواز شریف کا استقبال کیا شہباز شریف کا استقبال کیا اپنی بہن مریم نواز کا استقبال کیا مجھے لگا ہی نہیں کہ نواز شریف یہاں چار سال نہیں تھے میں اب میاں صاحب نے حکم دیا ہے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی کیونکہ ہیلیکاپٹر نے ٹیک آف کرنا ہے تو میں ایک آخری بات کر کے ختم کرنے لگی ہوں کہ مسلم لیگ نون آٹھ فروری کو الیکشن آنے والا ہے فیصل آباد والو فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے فیصل آباد کی سنت چلتی ہے تو پاکستان کی سنتیں چلتی ہیں فیصل آباد کی سنتوں میں آگ جلتی ہے تو مزدور کا چولہ جلتا ہے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی مسلم لیگ بدتہیزیبی کا جواب نہیں دیتی مسلم لیگ نون گالی گلوچ نہیں کرتی مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے اور فیصل آباد والو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ خدمت میں کارکرتگی میں آپ کی خدمت میں مسلم لیگ نون کی تکر کا کوئی ہے یہ دیکھو فیصل آباد نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا آج تمہیں یہ ایک بچے نے ایک لڑکے نے یہ پلیک آٹ پکڑا ہے اس نے کہا میں پورا نہیں پڑتی میں کسی کو غدار نہیں کہنا چاہتی لیکن انہوں نے کہا میرے قائد کو تین بار نکالا گیا نواز شریف کو تین بار نکالا گیا آدھی اور دوری حکومتوں کے باوجود اس نے لکھا ہے کہ نواز شریف کی بیان میں کوئی ایک لائن ایسی نہیں ملتی جس میں نواز شریف نے قومی سلامتی کو دعو پر لگایا ہو کسے کلو نہیں ہردہ انشاءاللہ نہیں ہارے گا ہرانے کا خواب دیکھنے والے کئی آئے کئی چلے گئے نواز شریف یا موجود ہے آج تو فیصلہ باد والوں باتیں میں نے بہت کرنی تھی لیکن اب کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں آخر میں پھر فیصلہ باد آپ کی عظمت کو سلام کرنا چاہتی ہوں آج پروری کو شیر پہ اتنی موریں لگانا اتنی موریں لگانا اتنی موریں لگانا کہ دن رات دن دگنی رات چگنی ترقی کرے فیصلہ باد بھی اور پاکستان بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و دو نعرے لگانا بلکہ تین نعرے لگانا یہاں آج خادمِ عالی بھی موجود ہیں شہباز شریف نواز شریف اور آخر میں پاکستان موجود ہے